اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ جتنے بھی تمام نیشنل سیونگز ہولڈرز ہیں یا کمرشل بینک کے ہولڈرز ہیں ان کے لیے بری خبر ہے بیسکلی اور پاکستان کے لیے یہ معاشی طور پر اچھی خبر بتایا جا رہا ہے لیکن ہمارے لیے تو تمام نیشنل سیونگز ہولڈرز اور جتنے بھی کمرشل بینک ہولڈرز ہیں یا جو بھی عام پاکستانی جو بینک میں اکاؤنٹ رکھتا ہے یقیناً ان کے لیے بری خبر ہے کس طرح آپ کو بتانے جا رہے ہیں کیونکہ ایک نیا ٹیکس جو ہے وہ نافذ کرنے کے حوالے سے اپ ڈیٹ نکل کر سائے میں آئی ہے اس کی مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں آپ کو بتاتے جائیں منی سیونگز یوٹیوب چینل پر اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ جو بھی آپ کی پرابلمز ہیں ان کا سلوشن مل سکے اور اپ ڈیٹ سے آپ آگا رہ سکے سب سے پہلے تو بتا دوں کہ نیشنل سیونگز ہولڈرز ہوں یا پھر پاکستان بھر میں جتنے بھی کمرشل بینکس ہیں اسلامی بینکس ہیں تمام بینکس ہولڈرز جو ایٹی ایم کارڈ یوز کرتے ہیں موبائل اپلیکیشنز یوز کرتے ہیں یا پھر وہ ٹرانزیکشن کرتے ہیں پچاس ہزار روپے تک کی تو پچاس ہزار روپے تک پہلے آپ کو کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا تھا صرف ویڈرال لیمٹ پہ جو ہے وہ ٹیکس لاغو کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد پھر اس کو بھی ہٹا دیا گیا اور مختلف جوہو تبدیلیاں ہوتی رہی بہرحال اب آپ کو اپ ڈیٹ دیتے چلیں کہ ٹیکس کی جو تفصیلات ہیں وہ کچھ اس طرح ہے کہ اب اگر آپ کسی بھی ایٹی ایم سے پچاس ہزار روپے تک کی لیمٹ کے ویڈرال کرواتے ہیں تو اس کے علاوہ اگر آپ پچاس ہزار روپے تک ٹرانزیکشن بھی کرتے ہیں تو آپ کے اس رقم پہ جو ہے وہ ادائیگی پہ باقاعدہ ٹرانزیکشن پہ ٹیکس کی کٹ ہوتی ہوگی تو یہ خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے اور آئی ایم ایف جو ہے وہ باقاعدہ طور پر پاکستان کے اندر جو اپنی شرائط ہے وہ منوانے پر طلاع ہوا ہے تب ہی جو ہے وہ کس تزاری کی جائے گی تاکہ پاکستان جو ہے وہ دیوالے ہونے سے کچھ حد تک بچ سکے برحال یہ ٹیکس جو ہے وہ انہی شرائط میں سے ایک چیز ہے کہ بینکنگ سیکٹرز کو بھی ہٹ کیا جائے اور ٹیکس جو ہے وہ مزید بڑھا جائے آپ کو بتاتا جاؤں کہ کتنا ٹیکس جو ہے وہ نافضل عمل ہو سکتا ہے تو سننے میں اور ذرائع کے مطابق یہ خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ فائلر کے لیے تین پرسن ٹیکس ہوگا اور نون فائلر کے لیے چھے پرسن ٹیکس ہوگا یہ دیکھئے آپ کو ایک چیز کلیر کرواتا چلوں اس سے پہلے آپ جو ایف بی آر میں اگر ریجسٹرڈ ہیں تو فائلر ہیں آپ کو ففٹین پرسن ٹیکس دینا پڑتا ہوگا اس کے علاوہ اگر نون فائلر ہیں تو تھرٹی پرسن ٹیکس دینا ہوتا ہے تو یہ ٹیکس الگ ہے یہ جو ٹیکس اب نیا لاغو کیا جائے گا یہ آپ کو پچاس ہزار روپے تک کی ٹرانزیکشن پر ویڈرال پر وغیرہ وغیرہ یعنی ایک دن میں آپ پچاس ہزار روپے بینکنگ سیکٹر میں ٹرانزیکشن کرتے ہیں یا پھر وڈرال کرتے ہیں تو اس کے اوپر یہ ٹیکس جو ہے وہ کٹوتی کی جائے گی یہ پرپوزل جو ہے وہ نافذل عمل ہونے کو تیار ہے بہرحال اس کے بارے میں ابھی تک جو ہے وہ کنفرمیشن نہیں ہوئی کہ یہ کب جو ہے وہ نافذل عمل ہوگی بہرحال یہ تجویز جو ہے وہ سامنے آئی ہے تو تمام افراد کے لیے نیشنل سیونگز ہولڈرز ہوں یا کمرشل بینکس کے ہولڈرز ہوں ان کے لیے یقینا یہ بوری خبر ہے جو بھی اپ ڈیٹ نیکسٹ نکل کر آئے گی سب سے پہلے منی سیونگز یوٹیپ چینل پر آپ کو دی جائے گی چینل پر نہیں ہے سبسکرائب کر لیجئے بیل نوٹفیکیشن آن کر لیجئے نیکسٹ ویڈیو کے اندر ملاقات ہوگی اللہ حافظ